اسلام علیکم دوستو امید کاتا ہوں فٹ فارٹ ہوں کے مزے میں ہوں گے پیاز کے فارمنز کو کچھ مسائل آ رہے ہیں سردی سخت سردی پڑھ رہی ہے آج کل ایک فارمنز نے کچھ تصویریں بھیجی ہیں آپ کے ساتھ تصویریں شیئر کرتا ہوں ذرا دیکھیں تصویروں کو یہ اس وقت کے پیاز جو ٹرانسپلاٹر پیاز ہے اس کی حالت ہے اور اگر آپ کے پاس بھی ایسے مسائل آ رہے ہیں تو ہو سکتا یہ ویڈیو آپ کے بھی کام ہے تو ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہے ہیں آج کی اس مسئلے کے بارے میں دسکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کے فارمنز شدید پریشان ہوں گے کیونکہ شدید سردی پڑھ رہی ہے فوق کی صورتحاد بہت بری طرح لوگوں کو شک کر رہی ہے فوق بہت شدید ہے آپ سمجھ لیں کہ کچھ ہیریاز میں تو سموک کے مسائل میں بھی ہیں تو اور سردی اتنی شدید ہو گئی ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی کے بھی کے جو علاقہ ہے یہاں میں نے کبھی دس گیارہ ڈیگری سنٹری سے نیچے ٹپریچر نہیں دیکھا تھا اور اس سال ہمیں دو تین آپ ٹمپریچر دن میں مل رہا ہے صبح کے ٹائم دو تین ٹمپریچر آپ کو بہت افیک کرتا ہے تو رات کی کنڈیشن بھی آدازہ لگا سکتے ہیں یہ بہت شدید ہو سکتی ہے تو ایسے کنڈیشن میں فصلے کوئی بھی ہو وہ ساری سٹریس میں ہوتی ہیں اور کافی بری طرح سٹریس میں ہوتی ہیں اب اس بھائی کی جو تصویریں اگر آپ نے پیاز کی تصویر اگر آپ کو نظر بھی ہا رہی ہو اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس تصویر میں اگر آپ اس پودے کو دیکھیں تو یہ اس کے جو سنٹرل لیوز ہیں اس کو جو ہے ن่ا وہ پی لے ہو رہے ہیں اور سنٹرل لیوز کے ساتھ اگر آپ اس کے جو پرانے لیوز ہیں وہ بھی دیکھیں تو وہ بھی اوپر سے کافی بری طرح ایفیکٹڈ ہے تو اس طرح کی کنڈیشنز میں سمٹم ایسے بھی ہوتا ہے کہ پودے کو نیچے جڑ کی طرف سے بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے خوراک کی کمی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اس کی کنڈیشن کو دیکھیں اس کے سنٹرلی اس کو تو آپ کو ایسے نظر آئے گا کہ یہ نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے نا ڈراغ ہو رہے ہیں کلر ڈائیوڈیم کر رہے ہیں اوپر کی چون چند کی جو ہے نا وہ ڈارک ہیں اور نیچے سے اوپر کی طرف یہ لائٹ کلر بھی ہو رہے ہیں تو ایسی کنڈیشنز میں سمٹم ایسے پودہ ہوتا ہے کہ اس کو تینے کی اوپر بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس کے سنٹر میں بھی کوئی ایشو بھا ہو سکتا ہے اور اس سے کافی سٹریس ہو تب بھی ایسے مسائل ہو سکتے ہیں تو تیمپریچر جو اتنا لوگ ہے اس کی وجہ سے بھی پودے ایسی کنڈیشنز میں جا سکتے ہیں اور سخت سردی کی وجہ سے خوراک کی نظام میں بھی فرق پڑتا ہے ایسی کنڈیشنز میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی کنڈیشنز میں آپ کوشش کریں دیکھیں اگر آپ کو پانی لگانا ہے تو اس میں آپ ٹاپ سن ایم کا استعمال کریں اور اگر آپ ٹاپ سن ایم نہیں اویلیبل تو آپ کوشش کریں کہ کپر اوکسی کلورائیڈ آپ کہیں سے مل جائے گی بہت آسانی سے مل جاتی ہے عام مارکٹ میں بہت سارے قسمیں میں بہت سارے برینڈ نیمز میں تو آپ کو کپر اوکسی کلورائیڈ کا فلڈ بے استعمال کریں اگر آپ کے پودوں کو پانی لگنے کی ضرورت ہے تو آپ کوشش کریں کہ ان کو لگنے کی ضرورت ہے اور آپ اس کو پانی لگا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں فلڈ کریں اگر آپ نے پانی لگا چکے ہیں تو پھر درنجنگ کریں یہ کیے ہے کہ آپ نے نیچے آپ اس کو لازمی __Star استعمال کریں اور اوپر سے آپ نے کوشش کر رہی ہے کہ اگر دھوب نہیں لگ رہی اور خوراک کا نظام اوپر سے بھی ڈسٹر ہوئے تو آپ اس کنڈیشن میں کوشش کریں کہ نپک کے سپریے آپ اوپر سے کریں پوٹاش کا استعمال کچھ ایسی آپ کو سپریے میں مل جائے گا جس میں پوٹاش کی مقدار اچھی مل جاتی ہے وہ دوائیاں ڈھونڈیں جس میں فولیر میں آپ کو مل جائیں گی بہت ساری مل جائیں گی جعفر کے پاس اویلیبل ہے ایف ایم سی کے پاس اویلیبل ہے بہت ساری لوکل کمپنیز میں بھی اویلیبل ہیں جس میں نائٹرو پوٹاش اگر آپ کو مل جاتی ہے اس کا استعمال کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پوٹاش کی وجہ سے پودے کو گرمائش ملتی ہے تو اس سے بھی آپ کی پودے کے اندر ایسے مسائل کم ہو سکتے ہیں نپک کا استعمال کریں گے تو اس میں ٹونٹی ٹونٹی میں بہت سارے مل جائیں گے اور بہت سارے سلیوشنز آپ کو مل جائیں گے جس میں بھی مل جائیں کوشش کریں کہ ہر دو تین دن بعد نپک کا سپری کریں تاکہ اوپر سے خوراک کا نظام صحیح رہے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا بہت فرق پرے گا اس کے علاوہ بھی کوشش کریں کہ ایزہ بیان کا استعمال اور اگر آمینو ایسیڈ میں کوئی بھی گروپ آپ کو مل جاتا ہے اس کا استعمال بھی ایک آت دفعہ دو دفعہ لازمی کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کی مسائل کم سے کم رہیں گے امید رکھیں گے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کی مسائل کم سے کم ہوں گے پھر بھی کسی بھائی کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں دیوے نمبر سمت پر کانٹیک کر سکتا ہے اور اپنی مسائل مجھے ورسے پر بھیج سکتا ہے انشاءاللہ اس کے علیے حد دھونیں گے دوام یاد رکھیں انشاءاللہ کہ نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تکیلیے السلام ہونے